حفیظ اسلامی سانٹر حفیظ اسلامی سانٹر وَنَسْحَلَ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ مَنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَتَهُ وَيَتَّغِذُ رِزْوَانَهُ اِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهَ لَهَ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسْشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَ وَكُلُّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَالزَّلَالَةُ فِي الْنَّارِ ہم سب یہاں اکٹھے ہونے والے یہ شہادت دیتے ہیں اس بات پر خود ہی گواہ ہیں اس بات کا اپنی زبان سے اور دل سے اقرار کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کہ جس کی فرما برداری کی جائے سوائے ایک اللہ کے اور اس کی فرما برداری بھی کیسے ہوگی اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا اس اکیلے کی فرما برداری کر رہی اور ہم سب شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں نا میں نے آپ کی طرف سے بھی کہہ دیا ہم سب اس بات کے گواہ ہیں ہم اپنے دلوں کے اس ایمان کی گواہی اپنے زبان سے دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کی فرما برداری بندگی کا سب سے اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ان کو حق کے ساتھ حق ایسا بھیجا جیسا واقعی بھیجنا چاہیے اور ساتھ ان کے قرآن آیا اللہ نے بھیجا درانے والا بنا کر اور خوش خبریاں دینے والا بنا کر خوش خبریاں دینے والا جو اللہ دی فرما برداری کرے جو اللہ دے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنوائی دے مطابق زندگی گزارے انہوں کی انام ملنگے اے خوش خبریاں دینے والا بنا کرے جو اللہ دی نافرمانی کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو چھڑ کے زندگی گزارے انہوں کی سزا ملے گی انہوں ایسا عمل دے کی نقصان ہوئے گا انہوں نقصانہ تو دران والا بنا کر پیجیا اللہ دارہ ارسلہو بالحق بشیرم و نظیرم لین اید ایسا اے والا فضل جیلے آپ ہر خطبے جی سننے ہیں انہوں دا ہی ترجمہ کرنا اور سنو سب نو ایسگو ایسا پتا جو اللہ دی فرما برداری کرے اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے کامیابی انہوں مل دی اور ہدایت انہوں مل دی کامیابی تک پہنچن تا راستہ بھی انہوں ملنا ہے تے اس راستے تے چل کے آخری کامیابی روشد دی او بھی اسے نو مل دی جو اللہ اور اللہ دے رسول دی جڑا فرما برداری کرے تے جڑا ماسیت اختیار کرے فرما برداری تو ہٹ جائے کوئی ہور راستہ اختیار کر لگے مَنی آسِ اللہ حوارسولہو لہو فَقَدْ ذَلَّ وَغَوَا اوہ پھر کامیابی لی منزل دی نہیں پہنچ دا را بھی گومو اور اوہ کتنے نقصان کرے گا اِنَّهُ لَا يَذُرُّوِ اللَّا نَفْسَهُ بِلْكُلْ وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کا نقصان نہیں کرتا اور اللہ کا تو ذرا بھی نقصان نقصان تھا فَلَا يَذُرُّوِ اللَّا حَشَيْهُ ایک آل جنہوں ساڑھی سمجھ آ جائے تو پھر رسی اللہ کو اللہ کو اسوال کرنے ہیں نسالاللہ ربنا ایجعلنا بمین یتیعوہو ویتیعو رسولہو ویجتنیب ساختہو ویتاقی زوری زبانہ ہنسی پھر اللہ نے اسوال کرنے ہیں کہ سہنونا لوگوں جو بنا دے بے ان دی فرما برداری کرتے ہیں ان دی رسول دی فرما برداری کرتے ہیں اور جنہیں اللہ دی نافرمانی تو بچ دینے جنہیں اللہ دی فرما برداری اور مرضی دیکھ کے ان دی عمل کرنے کے اللہ دی مرضی کی میں میں عمی کرنا اللہ دی مرضی تا پتا کی تو لگے گا اما آباد اِس تو باد فیض اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابِ سب تو بہتر بات جنہیں تو اللہ دی مرضی تا پتا لگے گا اوہ اللہ دی کتا آج آپ اہتے کٹھے ہوئے یہاں اے تقریب جنہیں راستہ اِن آم رکھے نے ایک کڑی کتاب دی عزاز دے چھے قرآن دے چھے آج میں نوی یاد گیتا ہے تے اس سواس تے آج اے یہ گا اِن شاہ اللہ سکنا اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے کتاب مل گی ہے یہ نا کتاب لیکن اسی نا اندے باستے پندرہ بھی تالبیلم رکھے نے وہ انہوں پڑھن باقی ایسی صرف چندہ جنہیں ایسے واسے کی خیال ایک کتاب ایسے واسے دے بھی کچھ مدرسے ہون او تے کچھ تالبیلم ہون کتاب ہو پڑھن تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہن وہمی ہو پڑھن باقی سارے اسی چندہ دے کے فارن 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 اے کتاب ایسو آستے سمجھانی بھئی ہے تاڑے کو لوں اس سوال پہ کرنا پہنے ہم یہ کتاب ایسو آستے کہ اسی اندے پڑھن آلے ہم آستے چندہ دے دیئے کہ یہ تے بس فارن اسی ایسو آستا آودی کوئی ڈیوٹی سمجھئے ان خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے ایس بہترین بات نوں سنندہ سمجندہ اور انہوں انہوں دیتے عمل کرن نواستے پروگرام بناندہ پھر انہوں دیتے عمل کر کے اپنے آپ اوس عمل دے مطابق سنبھالندا پھر اوس عمل نو اسی آپنی ہاں نسلہ نو بخائیے کہ این ایس کتاب دیتے عمل کریدہ ہے تجڑا ایس کتاب دیتے عمل کرے او ایس شکل سردہ تے ایس عمل والا ہوندہ ہے ایک اندے ذمہیں جنہوں پڑھانے پہنے بس سو کرن میں تھے ڈاکٹر میں تھے مریض دیکھ رہے ہیں میں نو کیسے نور دے قرآن جس طرح دی شکل و صورت جس طرح دا عمل جس طرح دی گفتگو جو چیز قرآن سکھا رہے ہیں وہ بس میں ہوں دے اسے تعلیم رکھیں میں تھے اس سے کتے بغیر فرغ میں تھے زمیندار میں تھے تہانہ میں تھے ایس پیاں میں تھانے دار میں پٹواری میرے کل کٹھے ٹائم اینہ کماست قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تعلیم میں مدر سے آدھیں جنہوں دکانتے بیٹھے ہوں دے واسطے تو کوئی نہیں جنہوں دفتر سے بیٹھے ہوں دے واسطے بھی کوئی نہیں جنہوں کو افسر ہوں دے واسطے بھی کوئی نہیں کلر کواستے بھی کوئی نہیں دکان دار راستے بھی کوئی نہیں گا کواستے بھی کوئی نہیں کی خیال ہے کی خیال ہے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی استعمال ہے کہ گلیاں میں لیاں چیز کراں چیز نہیں کہتے گوھر کیتا اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَةِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بات اللہ دی کتاب ہے اور اس بات میں سمجھ کے اندھتے عمل کرنواستے رہنمائی بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی ہے بہترین کتاب کنو ملیے مینو ملی ہار فرد نوے سمجھنے تیزے مینو ملیے مر ربوں کا جتو سوال ہونا ہے کبر دے بیچے تے اوہ کلہ مینو ہونا ہے یا اندھے نال کوئی اور شامل ہونا ہے جنہوں ہونا ہے کون ہوئے گا اتھے اور جواب دے نالا ما دینوں کا جو دا پچھن گئے میرے کلوں دو فرشتے اندھا جواب میں کلے نے دینا ہے کہ کوئی اور ہوئے گا میں سمجھے آئے کہ میرا دین کڑا ہے من نبیوں کا جو تو سوال ہونا ہے وہ تو پھر کسی طالب لملے جا کے جواب دینا ہے مدر سے دے کہ میں نو گرنا پینا اللہ دے سامنو پانچ سوالوں نے جواب دیتے بغیر بڑی آدم دے کسی ایک شخصیت دے قدم نہیں آٹھ ساتھ 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 او میں نو پتا ہے وہ پانچ سوال نہیں دے جواب میں ہی دے کینے پانچ سوال تو آس عمر کا دے تلائی انہیں دےو میں نو جواب میں نو کی دینا ہے آپ نے آپ نو دےو انہیں عمر کا دے تلائی اندھا جواب آپ پہ یا آپ پہ دینا ہے کسی اور نے نال رال کے نہیں دینا اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کمزور پیدا کیتا پہلا تھا لکاہ کے رکھیا پھر کھلی فیلاج بھی لے آندا جو تھا لکاہ کے رکھیا رب العالمین ہوئی ایسی اتھے بھی توڑیاں غزامہ دا توڑیاں حوامہ دا توڑیاں فضلات نوں باہر کٹن دا انتظام انہاں تنہاں پردیاں دے بیچوئے کیتا ہوئے پھر جوڑوں باہر آگئے تھے بہت کمزور جوڑوں آتھنال ایک دانہ پھڑ کے اپنے موچ پانچو گئے بھی نہیں پتہ بھی کوئی نہیں زمین موچ پانا ہے اوہ دو بھی توڑے موچ پاندا انتظام انہیں آپ دی تدبیر نہیں کیتا ہے یہ ان دی سکین ہے ہی سے کہ ماں پہ اوہ آفدی محبت تو اتنے مجبور ہوں انگے کہ نہ انہوں گرمی لگنے انگی نہ سردی لگنے انگی نہ انہوں ننگا چھٹنگی نہ انہوں گندہ چھٹنگی نہ انہوں پکھا چھٹنگی اے جیڑا ماں پہ دے دلانے چی محبت اور پھر ساری زمین دے ہوتے تو اڈے ریزک دا بندو بست اور پھر اوہ ریزک لے آکے تو اڈے موچ پاندا بندو بست ماں پہ ہو دے زمین آپ دے جذبات آپ دی محبت تو اتنے مجبور اس تو پہلا توڑی پیدائش یہ رہی ہے وہ بھی ایک جذبات اور محبت تو مجبور ہوگی اے قدرتان اے عمر اے حکم اے سکیم اے کتی ہے کدھے گوھر کی تیل کہ اے سکیم جوں باہر نہیں لکھتے تے پھر اتنا بڑا انتظام زمین اور آسمان دا مینوں پارا نماز دے مینوں اتنا بڑا سورج بھی اللہ تعالی دنائے تاکہ میرے کھانے پینے دا بندو بست رہے اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ لَا وَخَيْرَ الْحَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اے بہترین کتاب بھی میرے تک بہت عفاظتنا پہنچ گئی ساڑھے چودہ سو سال سام کے رکھے اللہ تعالی نے ان دی عفاظت آپ دے ذمہیں لے اس واسطے بھی جہاں ساڑھے چودہ سو سال بعد ذہیم پیدا ہوئے گا نا میں آبدی گال کرنا ہوں تسری آبدہ آبدہ نہ رکھو جدو میں جمعہ سانت میرے واسطے کتاب فازتنا لے کے آندھی اس وقت تک اے میرے واسطے رکھنے سے تاڑے ساڑے ساڑے واسطے ہوگئے ہوگئے میں نے کوئی فرق پہندا ہے میری قبرتے میرے عشرتے تاڑہ اس کتاب میں ویہ کے چلندا یا نہ ویہ کے چلندا میرے حساب چکی میں ذکر آئے گا میرے کونوں ترسیتہ ہی پوچھا جا رہا ہے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَانِ النَّعِيمِ اُس دن نعم تانے بارے جب پوچھا جائے قرآن محمد ہے کہ نہیں اللہ دی ہدایت اللہ دی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلن نتیار ہو کسی اور رسول کہ نب محمد رچھڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ نو لے لیے کوئی اس تو اللہ نظر آدھا سارے نو بہترین چیز تو انہوں دیتی ہے کہ نہیں قرآن چھڑ کے تورات انجیل کسی اور تو ادعیت لے انہوں دل کر دے کر دے کر دے سب تو بہترین کتاب تو انہوں دیتی ہے کہ نہیں اے دو اے نعمتہ اے نا تو بڑی کوئی نمتہ نظر آدھا انہوں بھی تسویت اے نا دو اے نعمتہ تے ایمان بھی دیتا ہے یہ بھی بڑی بڑی ایمان بھی دیتا ہے کہ نہیں اے نا دو اے نعمتہ ہوتے عمل کرنا دو اے نا دو اے نا دا اے نا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا کنوں نہیں ملیا اے سارے نعمتہ ہیں یہ نہیں کہ نہیں اس دن پہلے تو پہلے جہنم بخانی ہیں پھر پوچھنا حضرت نیمتہ نے باری دسو جن نے سواری زندگی بڑی ہے یاشی جو گزاری ہے نا ایک جھلک جہنم تھی صرف ویخ کے اے نہیں کی وجہ دومبا دے کے کٹنا ہے صرف ویخ کی آنکھیں کہا میں نے آج تک دنیا کوئی سولت کوئی اسائش میں ویخ تھی پھر نیمتہ نے باری دسو پھر کی اللہ تعالیٰ دنیمتہ ہے او نیمتہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینا آج ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت و اتممت علیکم تمہارے اوپر اپنی نعمت کو میں نے مکمل کیا ہے و رزیتو اور میں نے پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ دکلہ میں نے پسند کیا ہے تمہارے لئے دین اسلام کو جن نے اسلام تو سوا کسے دین دی طرف رغبت پائی اسیوں نے قبول نہیں کرتا دین کی اندر ہے دین اندر زندگی گزارندہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیتا ہے کہ نہیں دے دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تی پھر جنوے سب تو بہترین کتاب بھی مل گئی اور سب تو بہترین حادی مرشد رہنوائی دین والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئے اس تو بعد وہ سمجھے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکنا جڑا میرے مردینوں اللہ کو انہوں زیادہ بخشوائے گا وہ ٹھیک کرے گا پھر سارے انہوں بہترین رہنوائی جڑی وہ مکمل ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی اس رہنوائی نے ایس امت تک پہنچان تھا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا پھر یہ کوئی سوچے کو میں جا ڈیزائن بنا سکنا جڑا میرے مردینوں زیادہ بہتر بخشوائے سکتا ہے جڑا محمد رسول اللہ نے سکھایا نہیں صحابیہ نے سکھایا نہیں محدثین نے بیان نہیں کیتا آئمہ فقہان انہوں نے تسیاہ نہیں اوہو جی کوئی گال دین ہو سکتی جے کوئی جی کسی چیز نو دین بناوے اللہ تعالیٰ نے نبی آپ نے خطبہ جی فرمانا ہے شر الامور محدثاتوہ بدترین کام دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے وَكُلُّ مُحدثَتِن بِدَعَ ہر نئی پیدا کی گئی چیز بدت ہے وَكُلُّ بِدَعَ تِن زلالہ اور بدت گمراہی ہے اس کو دین نہ سمجھ لینا ہے وَالزلالہ تفیل نار اور گمراہی کا انجام آگا ہے اے مہمونے تھے خطبہ توڑے سامنے جیڑا پڑھے اس پڑھے ترزمہ مکمل کی دیا اعوذ باللہ بلے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑے ٹیمٹیبل نے مطابق تو منٹ بھی رہا گئی رہا گئی تمہیں آلے خطبہ بڑھا گئی اعوذ باللہ بلے شیطان الرجیم حامیم والکتاب المبین حامیم حا اور میم دو عرف ہیں ساری زبانہ عرفانہ الواندیاں ہیں تے اے حروف مکتعات علید علید قطع کر کے ایک دوسرے دو پڑھنے علی عرف نے انہاں دا ترجمہ جڑا کیوں کہ سانو اللہ تعالیٰ نے نبی نے جسے کوئی نہیں تے آپ اسی اندر تے کوئی ٹامک توئی کرنی ہے لیکن ایک اشارہ آئے دے جائے دے جائے کہ حرف سارے ہیں کو لے گئے نہیں زبانہ سارے ہیں کو لے گئے نہیں پر آقلام جڑا رہا ہے اے نا عرفانہ لیے پریجہ کلام تسی نہیں پیسے حامیم والکتاب المبین انہاں انزلناہو پی لیلت مبارکت انہاں کننا مندرین حامیم اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم اس کھلی کتاب کی قسم بینی کھلی روشن کتاب کی قسم کسم ایس کتاب دی کسم کھا رہے ہیں اللہ تعالی خودی والکتاب المبین انہاں انزلناہو پی لیلت مبارکت انہاں کننا مندرین بے شک ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے اللہ تعالی نے اپنے نبی نے کی بنایا بشیرن تنزیرن تے اے جرا درانا لنگا لینا اے اللہ تعالی آپ بھی کرنا اور آپ دی کتاب کی ذریعہ بے شک ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے ڈرانے والے انجام سے ڈرانے والے برے غلط کاموں کے غلط نتیجوں سے ڈرانے والے کے غلط کام بیکار نہیں جائیں گے ان کے نتیجے نکلنے ہیں اس کتاب کی قسم فیہا یوفرق کل عمر حکیم اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے فرق کر دیا جاتا ہے یہ کتاب کیا ہے فرقان ہے فرق کر دینے فرق سمجھا دینے والی اللہ دی فرما برداری اور اللہ دی نافرمانی فرق سمجھا دینے والی اللہ دی فرما برداری اور اللہ دی نافرمانی دے نتیجیاں نے فرق سمجھا دے جیڑا اس کتاب اپنی اپنی رہنوائی بنا کے چلے گا باقی ساری دنیا تو فرق ہوئے ایسی کتاب جیڑی انسان نو علیہ دا کر دیں دی باقی دنیا جیڑا قرآن دا ہو گیا جیڑا قرآن نو دیکھ چل پیا وہ ایک منزل پہنچے گا اوس منزل جیتے لے جانوازتے اللہ تعالی نے قرآن دیتا ہے امرم من اندنا ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے انہا کننا مرسلین بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے ہم نہیں بھیجنا تھے ہماری یہ طرف سے حکم تھا امرم من اندنا ایک تیہ کر کے ایک چیز دیتی امر سارے امور زمین دے آسمان دے کن نے تیہ کی تیہ نہیں اللہ نے تیہ کی تیہ ہواوا چلنیاں نہیں کمیں چلنیاں نہیں کن نے تیہ کی تیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پچھلی اس لئے صورت ہے سورہ زخرف اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی اپنے کائنات نظام دیتی اشارہ کر کے اور پھر فرمانے نے اعوذ باللہ اللہ 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 وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے سمندروں کو روک کے رکھا ہوا ہے مسخر کیا پابند کیا پابند نہیں اے تھے تھوڑا جا پانی بے کابو کی ہو گیا پچھلے ہفتے پچھلے مینے تے سمندر کتے روک کے رکھا ہے لِتَجْرِيَ الْفُلْقَ فِيهِ بِيَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ 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 سمندروں کو مسخر کیا ہے پابند کیا ہے تاکہ اس میں کشتی چلے بحری جہاز چلیں فی ہم رہی اس کے عمر سے اس کے تیہ شدہ طریقے سے کشتیاں تیر دیا نا آپ پہ تو سمجھ دیں بس کشتیاں تیر دیا لیکن انہیں تیرند ایک اصول ہے سورج نکل نا سورج زمین تو اٹھ کروڑ مہین فاصلے پہ انہوں انہیں فاصلے تے رہنا چاہیدہ انہیں فاصلے دیتے ہوئے اہمیں آپ ہی ہوگے اہم بڑا تیہ شدہ حمر ہے اہم انہیں حرارت دے گا اور زمین انہیں اپنے آپ کمائے گی دن اور رات دی شکل جہ جہ نہ کمائے تے پھر اپنی زمین رہ اندے قابل ہو نہیں سی جہ دن ہی ہو جائے تے رات نہ آئے یا رات ہی ہو جائے دن نہ آئے یا سردیاں ہی ہو جانتے گرمیاں نہ آن یا گرمیاں ہی ہو جانتے سردیاں نہ آن اس سارا خوش او میں ہوئے گا جو میں ہندہ پہ آئے اے آپ پہ ہو گیا یا کسی تے کی تو آیا مر میں آپ پہ پیدا ہو گیا یا کسی تے کی تو آیا مر سردیاں میں آب دی مر زین البڑا پہ ہو نا کہ میں ایک تیار شدہ آمر دی فیسے آیا میں نے جو نکل نہیں ساکتا اپنے پیدا ہوں تو موت تک جنوب انگریزی چانس نے پائپ لائن انتے جو باہر نکل نکل پیدا بھی ہو یا بچہ بی پا بھی آگیا موت بھی آنی آنی اس پائپ جو میں نکل ساکتا کتے انہوں اٹھلا لائن میں جوان نہیں آجائے تو بڑھا پا نہ آئے یا کتے انہوں واپس کار دی تھوڑا جوان بڑھا پھر تو واپس جوان آجائے آجائے ایک ہی ہے تیش دا عمر اور اللہ دا عمر تیار رہی کیڑی چیز تیار رہی او اصول کی او عمر ہے اللہ دا ان کو انسانہ نے کیلکولیٹ کر لیا کہ چیز پانی چلوب جن پانی دی بجن الہٹ جند ہے جن دا وزن پانی دا زیاد ہوئے تیو چیز تیر پہن دی چیز دا زیاد ہوئے تیو دو بجن ایک کیلکولیکشن آگی انسانہ اسحاب کرنا بیڑی کر کے چوڑے تھے جن پانی 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 پیش ہٹے زیاد ہوئے بیڑی کٹ بیڑی نہیں اے عمر کنے تیار کیتے کشتی تیار دن اور رات دا ایک دو جی دے پیچھے ایک دوسرے دو بلکل مختلف تیفیت لے کے آنا تیر روز ہی آنا اتنا گرم سورج اور اتنی ٹھنڈی رات روشن دن اندھیری رات این ایک دوسرے دن پیچھے آنا موسمہ دا بدل بدل کے آنا جن گرمیاں جا کے سردیاں آن تک کسے اور فصل واس دے موافق نے موافق اے تیہ کیتے ہو یا موسمہ ہی نہیں ہونہ سی تھوڑا بہت ٹاکٹ کچھ کچھ تھوڑی روشن ہی کٹا آگے تیپریچر دا فرق پا آگے چھوٹے چھوٹے کمر ہے جو فصل آگے مرزین آگے لیکن تیہ اللہ نے کیتے سی بیا گرمی چکے گی آسر دی چکے گی یسیوں دے موسم پیدا بھی کارا بھی کارا جو کچھ اللہ نے اس دنیا تے ظاہر کر دیتا انہوں تھوڑا بہت اگے پیچھے کار کے ایک ترتیب بنا کے انسان نو اکل آگی ہے وہ آگی مرضی نتیجہ بھی چھوڑ کار لیکن تیہ کی تو اللہ دائی لتجری الفل بھی امر تاکہ اس میں کشتی تیرے امر کے مطابق میں بھی زندہ ہوں میں سان لین جڑی ہوا میرے اندر جان دی او جڑی باہر نکل دی ہوں تو مختلف نہیں ایوی امر تیہ کی تو یا معاملہ ملات والی تب تہو من فضل ہی تاکہ تم اس کے فضل میں سے اپنا حصہ بھی تلاش کرو رزق تلاش کرو روزی کماؤ آج کل بڑیاں بڑیاں بڑے بڑے کاروبار جڑے سمود نہ دے کنٹینر کنے 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 بڑی جارج جاتے سو سو ٹرین مال ایک بڑی جارج دیتے لاد کے آج وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو شکر کنوں بندہ کوئی کسی ادا کر دا جدو اندھے تم ملن والی کسی چیز نوں قیمتی سمجھے جی میں کوئی شہ بندہ دے میں انہوں حکیر سمجھا تو میرے دیل چی اندھی قدر یا اندھا شکر آئے گا ایس قرآن ایس تو بہتر تُسی دنیا دی کسی چیز نوں سمجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ انہوں دی ذات تو بہتر ذات کسی نوں سمجھ دے کنوں ملی میں اندھا شکر ادا کرنا بند گیا اندھی قدر میرے دل چاہیے گی اندھی قدر میرے دل آئے گی میں انہوں قیمتی سمجھا گا پھر ہاں میں سمجھا کہ بہت قیمتی چیز ملی ہے تو میں اندھا شکر بھی ادا کرنا چاہیے گا آپ پہ ہی میرے موہ شکر آ جائے گا میں آپ پہ اندھی جنہوں ایک قیمتی سمجھا گا میں اندھی حفاظت بھی کرنا اندھی قدر بھی کرنا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہر نمد ہوتے شکر مطلب سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا اکھا ملیا نا کیا خیال ہے مرزین ملیا نا ضرورت ہے کسی کہ نہیں یہ نا ہو دیا تھے پچھلے چالی پیجا ساٹھ ستر سال کے جے لنگ نے سی جے گردے ٹھیک کام نہ کر دے کان ٹھیک کام نہ کر دا جسم دے چون فضلات ایلے ارام نہ نا نکل دے جے پوک دا پیاس دا سان لین دا انتظام ایسان لئی جا نہیں پیٹ سال میں مل صرف تین کم انٹ نانا ملے پتہ لگ جائے گا سان ایکی قیمت ہوں نہیں پتہ تین کم انٹ مو تی آترا آپ نہ رکھو کسے نو آکھو تین منٹ بعد میرا نا کم مو چھڑ نا سان دی قیمت سمجھ چیز 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 جڑی ملی ہے ایکی ہے اے ہوا انہیں ہوئے گی انہی وافر ہوئے گی اس ہوا نو تو آڈی ضرورت دا پاپ باند کنے کیتا ہے غور کیتا ہے کہتے پھر اللہ یہ قدرت ہوتے وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تمہارے لئے مسخر کیا ہے تمہارا پاپند کیا تمہاری خدمت میں لگایا ہے مَا فِس سماؤات وَمَا فِلْأَرْحِ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سورج کندی خدمت دا پاپندے کندیاں ضرورتا پوریاں کر لے ہوا ماں کندیاں ضرورتا پوریاں کر رہی آسمانہ تو بدل کندیاں ضرورتا پوریاں کر دینے زمینہ دے تھلے پانی کندی ضرورت واسطے زمینہ دے اتھے مٹی دی شکل سورت اندھے کیمیکل نیچر کندی ضرورت بوری کر دی سارا کائنات نظام کندی سمال کے راکھ رہا ہے ساری کائنات نوچلانا لے فرجتے سجدہ کندی کی تحصیل کندی کی تحصیل انسان کون ہے آجے میں اے میرے واسطے سارا نظام ہے چووی کروڑ انسان دے ملک پاکستان دے میں ایک جگہ دیتی رہے میں پورا خائرہ اٹھا رہے نہیں اس زمین دے اٹھ عرب انسان جن اٹھ واسطے پہن اے اٹھ عرب اٹھ روی انسان دے فائدہ مکلہ اٹھا رہے میرا وجود میری ضرورتان دے پورا ہو ساری دنیا دے نظام دے عیسیٰ ہے کہ میری ضرورتان پوری کر رہے اور میں ہی سب تو اہم تو میرے واسطے یہ کتاب ہے اور میرے واسطے یہ رسالت دے نظام ہے اور شکر میں ہی کر دے شکر کی کر دے نمد حق کتاب کوئی بندہ تگڑا ہوئے تو لوگاں کھو کھو کھانا شروع کر دے اے طاقت دا صحیح تمہار ہے کہ کوئی بندہ تگڑا ہوئے تو کسی نو کسی زیادتی نہ کر دے اے طاقت دا حق کی خیال ہے پھر جوانی دا حق کی پھر مال دا حق کی سیت دا حق کی پوری زندگی ملی دا حق کی علم اللہ تعالی نے زیادتا دا حق کی علم دا حق دا کرنا جوانی دا حق دا کرنا اکھا دا حق دا کرنا زبان دا کلام دا حق دا کرنا یہ انسان آواز تے جڑے اپنی مرضی ہی کرنا پسند کرن اور اللہ اور اللہ رسول دی رہنمائی کسی چیز تو نہ روکیں کی خیال ہیں اندھے بارے سا انسان دی شان عبدیت اے ہے کہ او اپنے آپ دا پابند رکھ کسی دی رہنمائی دا پابند نہ ہونا جڑے کامتے مجبور ہوئے ہو کر لی یا جڑے کامتے دیل کرے ہو کر لی ایک ڈنگنا والا طرز عمل ہے جو رسین بننے یہاں تو بننے یہاں چھاڑ دیا تو پھر جن دن مرضی چلے جو فصل میری ہے کسی اور دی کھالو مال میرا ہے کھالو شادی دی کوئی ضرور چلے جن دن مرضی کر لو ایک نہ دا کام ہے انسان دا کام ہے کہ ساری کائنات انسان ہوں سمال اللہ تعالی نے مسخر کیا سخر لکھ ما فی سماوات و ما فی الارض جمیع منہ ہر چیز جو اس میں ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہاری مفاد کے لیے تمہاری حفاظت کے لیے اس کو پبند کی اِنَّ فِ ذَلِكَ الْآَيَاتِ اللَّقُومِ يَتَفَقْرُونَ اس بات میں جو لوگ غور کریں فکر کریں سمجھیں ان کے لیے نشان نہیں ہے اے ہوئی گال بس تو انہوں سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اوکھی گال کر رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کے جا کے فرمانے نے یہ باتیں جو ہیں یہ انسانوں کے لیے سمجھ داری کی چیزیں ہیں بصیرت ایک اندھی بصارت ایک اندھی بصیرت بصارت ہے جرہ نظر نل دیکھنا تب بصیرت ہے جرہ دل نل دیکھنا دل نل سمجھنا بصیرت حاضر بصائر یہ دل کے سمجھنے کی باتیں ہیں انسانوں کی اے جنیاں پیچھ کرنا کی تھی ہیں ایک این ہے انسانانوں اپنے دلانا لئے انہوں سمجھنے دی ضرورت ہے حاضر بصائر اے دلان دی سمجھا انسانہ واسطہ وہدون ورحمہ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے لقومیو کنون اس قوم کے لئے جو یقین کرے نشانیاں ہیں یقین کرنے ہو اعوذ باللہ باست کریئے ٹائم ختم ہو گیا کہ اور کیوں گا سمجھ نہیں قرآن دیگا فرمارا ہے اللہ تعالیٰ فیہا یفرہو کلو عمرن حکیم اس میں ہر کام کا فیصلہ کر دیا گیا انہا انزلناہو فی لیلت القتر ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا مادرہ کامرہ اللہ علیت القدر تمہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ علیت القدر کیا ہے دیکھو قدر دا مطلب مقدار بھی ہوں گا اور اللہ ہی نے ہر چیز دی مقدار متعین کی تھی میری عمر کن نہیں ہوئی گی انسان نہ جو کسی دی عمر کن نہیں ہوئی میرا آت کی تھوڑیں جائے گا میری آواز کی تھوڑیں جائے گی میری قوت کی نہیں ہے اور پھر سوری دا زمین تو فاصلہ کینا ہے زمین دا پار وزن کینا ہے زمین نے کن چیرچ ایک چکر اتہ لگانا ہے زمین نے کن چیرچ ایک چکر سوربگر لگانا ہے ہر چیز مقدار چاہا ہونتا نیوٹن نے بیک ہے دو سو سال پہلا اس حاب لال ہے کہ زمین دا وزن اینا ہے سورج دا وزن اینا ہے زمین دی رفتار اینا ہے اس رفتار دے اتے سورج دے گرد کومدی پہی ہے جے تیز ہوں دیتے پھر اینایت تھی نہیں سیرانہ نکل جانا سی جے سلو ہوں دیتے سورج دے ڈکتے گی تے اے مقدار متین کی نہیں کیتی تے معلوم کی نہیں کیتی نیوٹن پانی تو ابلدہ ہے نا ہمیشہ ہی ہے تے جنہوں سے انہوں نہیں سی پتا بھی سو درجے سینٹی گریٹر تے ابلدہ ابلدہ تو دو بھی سی پھر اسی بے آکے درجے بنا لے انسانہ نے تے آکے بھی اے سو درجے تے ابلدہ تے زیدو درجے تے جامدہ جامدہ تے پہلا ہوئی سی تے ابلدہ پہلا ہوئی لیکن اے انسانہ نے اسحاب بنا لیا کہ اے اسحاب نا لے اسی سوچیا کرنگے چیزانوں پھر سائنس جڑی ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ دیئے ہیں قدرتہ میں چیزانوں اسحاب کر دیئے ہیں پیدا نہیں کر دی کا چیز جنہیں دنیا دیکھتے علوم نے اے صرف معلوم کر دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں میں بنا رہا ہے نظام نہیں بنا رہا ہے ڈاکٹری صرف دوائیاں لابے دیئے کہ فلان نظام جدو خراب ہو جائے تو اتھے کڑی دوائی کڑے خواست رکھنانی دوائی دیاں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے نظام بنایا بنانا نہیں خرابی جدو پیدا ہوئے ہو جاندی ہے انسانہ نے اللہ تعالیٰ نے انہی عقل دیتی ہے کہ وہ ہر چیز دنوں پہچان سکتا ہے اور وہ خراب ہو انہی چیز دی خرابی دو بھی پہچان لے جائے پھر نوز ٹھیک کرنا لے عوام علم میں پہچان لے یہ علم اللہ رہ دیتا ہے جنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ دے علم چوں مناسب سمجھا انسانہ نے علم دیتا ہے یہ ہماری طرف سے ہی حکم ہے یہ ہمارا ہی حکم ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے جو چل رہا ہے یہ اللہ کے تیہ کیے ہوئے معاملات ہیں اور کسی بھی عمر کا کیا نتیجہ نکلے گا ابھی ایک دن بعد سو سال بعد زمین کے ختم ہو جانے کے بعد قیامت کے بعد قبر میں حشر میں جہنم میں جنت میں کسی کام کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ ساری حکمتیں اللہ کے پاس اور اسی سے اسی علم سے اللہ تعالی نے اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةً اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اس کو ہم نے نازل کیا مبارک رات میں ہم کیونکہ دھرانا چاہتے تھے انسانوں کو بتانا چاہتے تھے کیا نتیجہ کس بات کا نکلے گا عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ پہلی ویدہ اس ہے یا لفظ انسان کو وہ سکھا ہے جو نہیں جانتا انسان صرف وہ جانتا ہے جڑے اندھیا محسوسات وچستیدان میرے پیدا ان کو پہلے میری کی کیفیت سی جو دلے میرے ماں پہ ہوتی شادی بھی نہیں سکے کیڑا علم میں جڑا خبر دے گا کڑی کڑی شی چیز کڑی شکل چماری کوئی تعرف کوئی تعرف حَلَتَوْا الْإِنسَانِ حِنُمْ مِنَتْتَحْرَ لمْ يَقُنْ شَائِنَ مَسْتُورَ ہر انسان پر ایک وقت اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی شرح یہ سارے علم جڑے میں زمین دے موجود آدھے بارے جو سائنس ساری دنیا یا لائبریریاں لیبارٹرییاں یونیورسٹریاں علمانہ لپرییاں پہیان 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 پر کوئی علم نہیں جڑا دسے کے موت تو باد کیا تعلم الانسان مالم یعلم اور انسان اللہ تعالی نے پھر او علم ذکھایا جڑا انسان نہیں سی جانتا اور او علم کیڑا ہے او ایس کتاب اور ایک کتاب اس کتاب دے یہ عزاز دے میں نویا جو میں واسطے تسی بلایا ہے تیز کتاب دے یہ عزاز ہوئی سکتے مدرسہ بھی چاہتے ہیں اور اس کتاب نوی اسی بچیاں نوی یاد بھی کرانے دا لیکن ایک گال جڑی ہے بڑی ضروری ہے کہ اے کتاب اور اندے لفظ آیا ہے صرف ایک آواز جڑی کاری صاحب دے مو جو نکلیا کرے تو میرے کرنہ چپیا جایا کرے کہ اندہ کوئی مطلب بھی سنو پتا ہونا چاہنا ہے قرآن دے حقوق ہی نہیں قرآن دے تلاوت قرآن دے ایمان رکھنا کے اللہ دے کلام ہے قرآن دے تلاوت کرنا جو میں قرآن دے تلاوت کرن دا حق کیا ہے قرآن نو سننا جو میں قرآن نو سنن دا حق کیا ہے تین چیزوں ہوگی ہیں یاد رکھ لینا ایمان کے اے اللہ دے کلام ہے ان نو سننا جس طرح ان نو سنن دا حق کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو قرآن لکھا یاد نہیں دیتا لکھیا دیتا ہے سنایا قرآن دیا ترتیب جڑیے ساری زبانی ہی رہی ہے تین سالہ میں بیچ کوئی وئی کسے میں لے کوئی وئی کسے میں لے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیتا انہوں فلانی جگہ تے رکھو انہوں فلانی جگہ تے رکھو صحابہ نے اس کا لئے یاد رکھا تین سال دی وحی دی ایک ترتیب یاد رکھی صرف اس لئے تک قرآن لکھت گیا تین سالہ دی ترتیب میں موجود ہے قرآن تین سارا سنے ہوئے ایسا سننا بہت ہے غور نت سن ازا قریل قرآن وستمعو لہو پھر اسی کے ہو کر سنو کسے اور پاس سے تیان نہ جائے پھر اس رو سمجھنا پھر اس لئے تلاوت کرنا جس طرح اندر تلاوت کرنے پھر اس کلام نو سمجھنا پھر اس لئے تے عمل کرنا اے صرف آواز یہ ہے کہ عمل علی کوئی چیز ہے ہنسی صرف سنن کے راضی ہو جانے پڑھ کے راضی ہو جانے ریک کے کرف دیا داستہ سنیکیاں مل جانے ہنسی خوش ہو جائے قرآن دا اصل مقصد جڑا ہے انہو توڑی شخصیت توڑے عمل دی تعمیر ہے توڑی سوچ بنانا انسان کے دلوں کی سوچ بنے یہ بات یہ قرآن اگر دوں سوچ بنے گا جب سمجھ آئے گا جس طرح بندے دی سوچ ہوئے پھر اس طرح بندے دا عمل ہو جائے ہندہ ہے کے نہیں سوچ قرآن والی ہوئے پھر عمل قرآن والا ہو جائے انشاءاللہ تو آپ دے بچے آنے ہیں دین نہیں سکھ دے دین نہیں سکھ دے دین سکھاندہ سب تو سنت طریقہ ہے آپ کار کے بھانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بارچ کی فرمایا سلوک ہمارا ہے یہ تو مونی جس ہی اپنے بچے نماز پڑھ کے نہیں بھانے تو جنی وردی مرضی بولی جائے عمل کرنا پھر اس قرآن نوں دوسرے تک پہنچانا اندھے الفاظ ویچی تے اندھے عمل ویچی تے عمل وی دوسرے تک پہنچانا پھر قرآن دا اے حق ہے جڑا ہور کسے چیز دا حق نہیں کہ کسے بھی معاشرے دئی قانون دی سب تو وڈی اور سب تو اہم کتاب قرآن ہوئے قرآن تو سوا اے حق کسے اور نواز کسے معاشرہ دا کسے ملک دا سب تو وڈا قانون قرآن تو علاوہ کوئی ہوئے قرآن تو علاوہ دنیا دے کسے قانون دا کسے عبادی دا کسے انسان دا گروہ دا قانون ہونا حق ہے کسے اور دستا ویزا سوا اے قرآن دے ہاں یہ ساڑ دے دے لوں نو نہیں سمجھ دے ان دی وجہ یہ ہے کہ اسی پجاتر سال جڑے وقت گزارے نے نا اسی کافران دے قوانین کافران دے طرز حکومت کافران دے عدالتی نظام کافران دے حکومتی نظام اسی انہ دی اطاعت ویچے ازادی لا الہ اللہ دی نامتے لیکن اسی انہ دی اطاعت کے پجاتر سال گزار گئتے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آئے بھی قرآن میں کسے معاشرے دا قانون ہونا چاہیے اس تصواد کسے اور کتاب یہاں حق حاصل ہی نہیں اے معاشرے دا قانون نہیں سی بن سکتی مکہ جرہ اللہ تعالیٰ نے مکہوں کٹ کے مدینے بھی پھر حکومت بنی قرآن دے مطابق عدالتہ بنیاں قرآن دے مطابق چیمبر آف کامرس بزنس چلے قرآن دے مطابق رشتہ داریاں وراستہ دے معاملات تیہ ہوئے قرآن دے مطابق جدو مدینے دی ریاست قائم آئے ہیں جدو سیاسی طورتے حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہیں دے یہ حلمت اور پھر ایک ہو رہا آخری اس کتاب سب تو وڈا قانون بنان واسط کوشش کی جائے کسے ہور کتاب کسے ہور نظام یہ آقا کہ میں کلمہ پڑھنا انہوں آبد ملک دی سب تو طاقتور آئینی دستاویز بنانواستے کوشش کروں نہیں نا سمجھا دی کیوں کسی انہیں سوچے ساڑھی سوچ جنہ نے سیاست چلانی سی جنہ نے حکومتہ چلانیاں سی جنہ نے منمانی نال حکومتہ چلانیاں سی انہوں نے سوچیا اس تکڑ دیتی بھی قرآن جانا لے بھی کوئی حکومت نو مشورہ دے ساتھ یا انہوں ہی مشورہ چل رہی ہون تک قرآن پورا حفظ بھی ہوئے نا تو حکومت چلان لگیاں اپنا آرڈر چلان لگیاں قرآن یہ آجتا بھی یاد لی کہ قرآن بھی کوئی چیز جید ترہن ہوئی تو یاد اللہ تعالیٰ فرمان ہے علم تار الالذین بدلوا نعمت اللہ کفرا و اہل قومهم دار البغار بھرہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے لیڈرشپ مراد ہے وہ لوگ تمہاری سمجھ میں آتے ہیں اے جا آرائیت اللہ صاحب دیکھا ہے لفظ قرآن چاہنا نا تجیب بصیرت بصائر لننا قرآن دل دی سمجھ اتھے مراد دل دیا آنکھانا لگو آرائیت اللہ آرائیت اللہ اللہ بتلو نعمت اللہ کفر ان لوگوں کو بھلا دیکھا جنہ نے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بتا دیا اللہ نے اپنی نعمت دی اللہ نے اپنی نعمت دین اسلام دیا اور ساڑھی لیڈرشپ نے پامی اپوزیشن ہوئے ساری لیڈرشپ آپ نے دل دے تصفر کر لو چیف جسٹس بھی تصفر کر چیف اپوزیشن سارے اپنی اکھان سامنے رکھ لو جیڑا قرآن تو رہن ہوئی لے کے چلنا چاہے انہ ساری لیڈرشپ نے کی کتا اہل قوم دار اللہ زینا بدل نعمت اللہ کفر انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے نظام کے ساتھ بدل دیا ہے اللہ کے نظام کو کفر کے نظام وہاں پر رکھ دیا اللہ کا نظام ہٹا دیا ہے انہوں نے بدل دیا ہے اللہ کے نظام کو کفر کا نظام لے رکھ دیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا لکھا ہے وَأَهْلُ قوم تورن یا آفدی قوم نے لے کے تورن وہ جنت نہیں جاندہ دا ایک سمجھ لینے چاہیے ساتھ لیڈر شپ پاہمیں تحصیل دی بنیاد پاہمیں ایڈمیسٹر دی تور دی پاہمیں چیف جسٹس پاہمیں ادارے دا ہر شخص سمجھ لینے چاہیے کہ قرآن تو علاوہ کسی نظری نظری لے کے ٹورے گا تو بہترین دین زندگی گزارندہ طریقہ اسلام پسند لوگوں نے کیا کیا بدلو نعمت اللہ ہے کفر اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر کفر والے معاملات استیار کر لیے سورہ احضاب دویج اللہ فرمائے یا نبی اللہ سے در وَلَا تُتْعِ الْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور نہ کافروں کے نظاموں کی پیر بھی کرو نہ منافقوں کے نظاموں کی پیر بھی کرو باہر بیٹھے ہوئے کافر چاہتے ہیں کہ پاکستان ہماری مرضی کے مطابق چلے اندر بیٹھے ہوئے منافق کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کی مرضی کے مطابق چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اللہ سے ڈر کسی کافر کے پیچھے بھی نہیں چلنا کسی منافق کے پیچھے پیچھے لیکن ہماری لیڈرشید کیا کر رہی ہے وہ اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بڑا ہے اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی عذاب ناراضگی اور آخرت میں بھی عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے کھلی بات ہے دوٹ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی رہنمائی میں تو انہیں گلہور بھی داست دی حضرت قائدہ جانتی چھوٹی یہ گل ٹائم بڑا ہوگی ہم نے پتہ لیکن تو انہوں نے اے گال کسی نہیں سنے حضرت قائدہ اعظام نے پیر جماعت علی شاہ نے چار تحفے پہتے ایک جائے نماز پہ جی ایک تسبیح پہ جی ایک قرآن پہ جی ایک شال پہ جی حضرت قائدہ اعظام نے انہوں خط لکھا خط کتابہ جو موجود ہے وہ اس خط سے لکھیا آپ نے مجھے جائے نماز پہ جی میں نماز بڑھوں ہوا صرف منی داری میں نے میں نماز پڑھوں گا بھلا جو اللہ کی فرما برداری نہ کرے لوگ اس کی فرما برداری کیوں کریں گے یعنی میں اگر اللہ دی فرما برداری نہ کیتی میں میرے پیچھے کے لے لگنا ہے آپ نے مجھے قرآن بھیجا لے میں قرآن پڑھوں گا بھلا جو قرآن سے رہنوائی نہ لے وہ لوگوں کی کیا رہنوائی کرے گا گل سمجھ ہے لوگا دی رہنوائی کرندہ حق ہے کہ قرآن تو رہنوائی لے گا یہ قرآن تو علاوہ کوئی رہنوائی لے گا پھر قرآن کوئی رہنوائی لے گا پھر قرآن کوئی رہنوائی لے گا اندھی آخری منزل کی رہی ہے جہنم اس میں جاتا ایک پوری آئیتاں سرائے برین جا کے پڑھ لینا میں اہم انتہاں نو سمجھا نو سمجھتے نہیں کہتے ہیں آخری تھی گا اللہ تعالیٰ سے نو سمجھ دے دے اس ہی اپنے ذاتی معاملات اپنے کریلو معاملات اپنے کاروباری معاملات اپنیاں نوکرییاں ایک دوسرے دے حق حقوق اپنیاں زبانہ دا چلانا اپنے اتھان دا چلانا اپنے بازوں دا پیران دا چلانا اپنیاں کھان دا استعمال کرنا دا استعمال ہر چیز اللہ دی مرضی دے مطابق کرنا لے بان جائے حسیم ہی تھی ساڑھے لیڈر بھی اللہ تعالیٰ سے نو توفیق دے سب تو پہلا اللہ تعالیٰ سے نو سمجھ دے جذبات شوق دے تھی پھر توفیق بھی دے کیسی اس طرح کر سکیے و آخر دعوانہ حفیظ اسلامیک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز جلسے کانفرنس محفل ہم دونات سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں حفیظ اسلامیک سنٹر نام ہے احتمال کا